موسیقی 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 کہ پیچھے رہ جانے کی وجہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے غلطیوں کا خمیازہ بھگتا ہے اور آج بھی بھگت رہے ہیں تو ترکی اس صورتحال سے باہر نکل گیا اور ترکی نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا پاکستان میں ہر وہ چیز موجود ہے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک ترکی کر سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ترکی کر سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر ہم امن قائم کریں پاکستان کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے یہ قتل و غلط بند ہو جائے تو یہ یہ شرط ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ جہاں امن ہو وہاں ترکی آتی اب آپ دیکھیں کہ جب میں چائنہ گیا چائنہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے اور پاکستان کے ساتھ چائنیز کا تعلق بڑا مضبوط ہے یا چائنہ کا تعلق بڑا مضبوط ہے تو اس سے پہلے اپنا جو پاکستان کے نورتن میریہ سے وہاں پر جو وہ لوگ جو چوٹی سر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے پاہروں جو مانٹینیرنگ کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے اپنا وہاں پہ انہوں نے ان کا ناتکہ بند کیا وہاں ان پہ اٹیک ہوا اس میں چائنیز بھی مر گئے باقی بھی ملکوں کے کچھ باشن کے تھے وہ بھی مر گئے تو ہمیں جب میں چائنہ چند دن کے بعد میں نے چائنہ جانا تھا اور مجھے ہر جگہ پہ جا کے وہاں پہ معذرت کرنی پڑی آج اپنا آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ڈائلوگ کا سلسلہ چلا میں اس کی بیک گراؤنڈ میں میں نہیں جاتا لیکن کمیٹی ہم نے بنا دی جب کمیٹی کا اعلان دوسری طرف سے بھی ہوا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا ریسپونس آیا ہے اور اب امید پیدا ہونے شروع ہوگی کہ اب یہ کمیٹیز ملیں گی بات چیت آگے بڑھے گی اور امن قائم کرنے کے اب ہم کوشش کریں گے کمیٹیز ملیں اور پھر آپ اس میں بات چیت ہوئی میں نے اس کمیٹی سے ملاقات کی اپنی کمیٹی سے ملاقات کی ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اور کمیٹی بھی خوش تھی اور ہم نے کہا کہ ان معاملات کے اوپر پروگرس ہونی چاہیے تو میں نے پاکستان کے اندر خواجی سربراہ ہے ہمارے ان سے بھی بات کی آئی ایس آئی سے بھی بات کی سب کو میں نے بتایا کہ کمیٹی نے مجھے یہ بتایا ہے اور چیف وامی سٹاف کے ساتھ اس معاملوں میں بڑی تفصیلی گفتب ہوئی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی بیش رفت ہے اور اس کے لیے ہماری طرف سے بھی مصبت جواب جانا چاہیے تو ابھی یہ بات کر کے ہم یہ ترگی کی دورہ پہ نکلے تو وہاں کراچی میں عملہ ہو گیا جس کو انہوں نے قبول کیا اس کے بعد پھر پشاور میں جب واقعہ ہو اس کو بھی انہوں نے قبول کیا شروع میں جب کچھ واقعات ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے یا ہم نے نہیں کیا مثلا پشاور میں سنما کے اندر جو ہے وہ بم چلا لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ہم نے ہم نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے ساتھ کمیٹی کو یہ کہا کمیٹی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر جو لوگ کرتے ہیں اگر ان کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا آپ نے ان سے کوئی بات کی پوچھا کیا ان سے کوئی اپنا آپ نے ان کی ان کا حساب لیا ہے ان نے کہا جی کہ ہم 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 نے ان سے بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ درست کام نہیں کر رہے اور ہم نے کچھ ماضی کے واقعات کا بھی ان سے حساب کتاب لیا ہے لیکن ہمیں اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت ہو گی تو ہم ضرور پوچھیں گی اور جو کہ ایک مصبت میں سمجھتا ہوں بات تھی اب ان سے پوچھنے کی بجائے انہوں نے خود ہی کہا جی کہ ہم نے انہوں نے ذمہ داری قبول کی انہوں نے تو یہ یہ یقیناً افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے کہ جب ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی ہم اگر کچھ دوسرے ایسے لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا نوٹس لیں گے تو نوٹس لینا تو در کنار انہوں نے خود اس کی ذمہ داری قبول کی تو میں نے کل عرفان صدیقی صاحب سے بات کی تھی یہاں سے استمبول سے میں نے کہا میں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بہت افسوسناک ہے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ بات تو بہت افسوسناک ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے میٹی سے بات کریں گے تاکہ پھر ہمیں صحیح صحیح پتہ لگے کہ صورتحال کیا ہے تو کیونکہ ایک طرف تو ہم اپنا بڑے ایک پر خلوص طریقے سے آگے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوئی بدنیتی نہیں تھی ہمارے ہمارے اندر ہم بڑے ایک صاف نیت کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ یہ جو ڈائلاغ کا پروسس ہم نے شروع کیا اور اس کو اپنے اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن اب ان واقعات سے یقیناً درشکہ لگایا ہے اس سارے پروسس کو یہ سب آپ نے ان کے مطالبات سے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے امران خان نے بھی یہ کہا طالبان نے بھی یہ کہا اور پھر آپ نے کوشش کی اور ڈرون حملے اب تقریباً بند بھی ہیں اللہ کرے بند رہے ہیں پھر ان کے تھا کہ ہمارے خلاف کاروائیوں نہ ہوں وہ نہیں کمیٹی آپ نے ایسی بنائی جو قابل قبول ہے اپنی طرف سے آپ تمام بادے پورے کر رہے ہیں اور ہماری شریعت اور ہمارا قرآن ہمارا مذہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جو بات کرو وہ پوری کرو اور کمزور پہ یا بے گناہ پہ یا ناحق کسی کو مت مارو لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترازف ہے قرآن پاعت میں یہ ہے یہاں معصوم لوگوں کو دندھارے مارا جاتا ہے اور جن کا دور دور سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا کسی ایسے واقعہ سے ان کو بھی مار دیا جاتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاعت میں بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے دین مذہب ہمارا یہ سکھلاتا ہے جو دونوں کمیٹی ہیں ہیں ایک حکومت کی اور ایک جو طالبان کی طرف سے آپ ان سے کہیں گے کہ وہ جو قرآن کی اس آیت کا ابھی آپ نے حوالہ دیا وہ طالبان تک بھی پہنچائیں کیونکہ طالبان دونوں کمیٹیوں کو قبول تو کرتے ہیں کمیٹی سے میں فوری طور پر ملاقات کروں گا اور کمیٹی سے جو میری باتیں ہوئی ہیں ابھی چیئرمن جو کمیٹی کے ہیں اپنا فان صدیقی صاحب ان سے میں یقیناً اب جا کے تو کل ان کی غالبنی میٹنگ ہو چکی ہوگی دوسری کمیٹی کے ساتھ تو میں اس کے بارے میں جا کے پتہ کروں گا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا اس کمیٹی نے آگے پھر وہاں نورت وزرستان میں شورا کے ان ممبران سے بات کی ہے جیسے ان کی ابھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے واضح دور پر یہ کہا ہے کہ ہاں ہم سورا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ یہ سٹیپس لیے جائیں تو ان سٹیپس کو لینے کے بارے میں واقعات ہوگئی کہ واقعات ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے اب کیا سٹیپ لیے جائیں اور اب سب ہمارے کمیٹی کے لوگ بھی اور ہمارے بھی اندر جو لوگ ہیں جن سے مشاورت ہوتی ہے وہ وہ بھی ان کی رائے بھی اسی طرح کی رائے ہے جو جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں ایک تاثر یہ ہے کہ ظاہر آپ نے بار بار کہا ہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں لیکن تاثر یہ ہے اور آج بھی پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں ہیں جس میں یہ ہے کہ شاید جو سیکیورٹی کے اداروں کے کچھ اناثر ہیں وہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہیں حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے مثلا انہوں نے مثال دی گئی ہے کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں حکومت کی بات نہیں مانی پروید مشرف ایک فوجی ہسپتال میں بنا لیے ہوئے ہیں وہ وہاں سے دارت میں پیش نہیں ہو رہے قانون کی عملداری نہیں ہو رہی اور پھر اس کے علاوہ طالبان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے لوگ بشاور سوابی اور کراچی میں مارے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں جا رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تاثر درست ہے دیکھیں دالبان کے اگر ان کو شکایت ہے کہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ کمیٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے اور کمیٹی کے ممبران کو کہتے کہ دیکھیں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ان کے لیے بھی یعنی کہ پریشان کن ہیں یہ بات کنوے کرتے ہیں ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ کیا میسج جا رہا ہے پوری قوم کو اور پھر حکومتی کمیٹی کو اور خود حکومت کو تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یقیناً ہر بندہ پھر ایک رہل اپنی رائے قائم کرتا ہے یہ تو سب آپ اپنا اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ مصطرب آپ بھی ہیں مصطرب میں بھی ہوں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ معاملات صحیح ڈگر پہ آگے بڑھے تو وہ بھی مصطرب ہیں تو یہ اس مصطرب ہونے کو میرے خیال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایک پیچ پہ نہیں ہیں رائے ہوتی ہے رائے لی جاتی ہے رائے دی جاتی ہے مشاورت ہوتی ہے تو مشاورت میں اگر کوئی شخص مختلف رائے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیچ پہ نہیں ہے یا ایک پیچ پہ آنا نہیں چاہتا تو اب مشرف کا جہاں تک معاملہ ہے مشرف دیکھیں میں بڑا واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور جب وہ وقت تھا لیکن اب آگے بڑھنے کے لئے ان معاملات کو بھولانا پڑتا ہے جو مشکلیں میں نے کاتی میرے خاندان نے کاتی میری پارٹی نے کاتی میرے خیال ہے اس سارے معاملے کو میرے خیال ہے کہ ایک طرف رکھ کے ہمیں پاکستان کی عظمت اور سربلندی کے لئے میں آگے بڑھنا ہے اور وہ عظمت اور سربلندی جو ہے وہ اس وقت تک اچھیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا ان معاملات کو ایک طرف نہیں کریں گے تو لہٰذا میں نے مشرف والا معاملہ اپنی ذات سے بالکل علیدہ کر دیا ہے لیکن اب کوٹ چونکہ کوٹ اس وقت موجود ہے کوٹ وہ کیس سن رہی ہے کوٹ کا فیصلہ یقیناً جو ہے وہ ایک قائنی اور قانونی ایسیت رکھتا ہے اور اس کو ہر قیمت پہ کوٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی چاہیے اور ویسی بھی دیکھے بات یہ ہے کہ قانون تو پھر پاکستان کے اندر اس کا اعترام تو سب پر لازم ہے یا نہیں ہے آئین ہے اس کا اعترام سب پر لازم ہے یا نہیں ہے اور یا تو آئین کو قدم کر دیا جائے قانون کو قدم کر دیا جائے جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے لیکن جب تک یہ آئین اور قانون ہے میرے خیلے کہ اس کے سامنے سب کو جو ہے وہ اپنا سر نگم کرنا پڑے گا اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور پھر آپ کو میں ایک ابھی آپ نے قرآن کی بات کی تم سے پہلے لوگوں کو اس لیے خلاق کر دیا گیا کہ وہاں ان مہاشروں میں یعنی تم سے جو پہلے مہاشرے تھے اس لیے ان کو خلاق کیا گیا کہ ان مہاشروں میں طاقت بار کے لیے قانون آر تھا اور کمزور کے لیے قانون آر تھا کیا وہی سیچوئشن آپ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ نہ کرے گے کبھی بھی اس ملک کے اندر ایسی سیچوئشن پیدا ہو پھر تو سوائے نارکی کے اور کچھ نہیں ہوگا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ انشور کرے اس بات کو یقینی بنائے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے قانون کے آگے اور قانون قانون ہے اور اس کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے اچھا میں سے یہ بتائے گا کہ ابھی جو اب نے بات کیے ساری جو اس وقت صورتحال ہے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے آپ کا دل کیا کہتا ہے ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ اس کا کوئی مصفد نتیجہ نکلے گا آپ سمجھتے ہیں آمن ہو جائے گا بغیر لڑائی کے دیکھیں ہماری تو برپور کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی جان ضائع کیے بغیر اگر ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہوگی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈائلاغ پروسس رہے یہ کامیاب ہو میری خواہش ہے کہ یہاں پہ ایک بھی اور معصوم جان ضائع نہ ہو اس ملک کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں بچے عورتیں جو ہے وہ جانوں سے ہاتھ جب دھو بیٹھتے ہیں اور چھوڑے چھوڑے بچے جب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی بے سے منظر نظر آتے ہیں تو دل ہلتا یا نہیں ہلتا تو میرے خیال ہے کہ اگر اس چیز کو عورت کیا جا سکے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کہ بھی یہ فرمان ہے تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طاقت کے استعمال کے بغیر یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں بجلی کے نور شیڑی کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ پاکستان کو تربیش ہے اس پہ کیا بات چیز ہوئی ہے انفرسٹریکشور کے حوالے سے کیا بات چیز ہوئی ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ایک بہت قابل اترام شخصیت بھی آئی ہے میں ان کا نام نہیں رہنا چاہتا لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ کے جو وزیراعظم ہیں یہ بہت اکیلے ہیں اور کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں جو اس ملک کے لئے کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹ کے باہر سے سیاسی جماعتوں سے بلکہ اپنی بھی جماعت سے اتنی شاید سپورٹ نہیں مل رہی جدنی ان کو ملنی چاہیے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت کامجاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کو کوئی بھی سیول یا ملیٹری لیڈر اس ان بہرانوں سے نجات نہیں دلوا سکے گا دیکھیں جو ایجنڈا اس وقت ہمارا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کبھی یہی ایجنڈا ہے اور یہ ایجنڈا ہے امن کا ملک کے اندر ہماری سردوں سے باہر اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے افغانستان کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے ہندوستان کے ساتھ امن کا ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا ہے ترقی کا پاکستان کو اندھیروں سے نکالنے کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اور ترقی کا بے روزگاری کے خاتمے کا ایجنڈا ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ ہم یہی نیت لے گئے آئے ہیں اور اپنے ایمیج کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا یعنی کہ دنیا میں اپنے ایمیج کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان ہر پاکستانی بھی میرا خیال ہے کہ یہی ایجنڈا رکھتا ہے اب یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نی کہ فوج کو حکومت کو فوج حکومت کا حصہ ہی ہے اور سیکیورٹی اداروں کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو ایک پیش پہ ہونا چاہیے آج ہمارے لئے کوئی دوسرا پیش نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ قوم ہے سیول سوسائٹی ہے آپ کا میڈیا ہے حکومت ہے اپوزشن ہے آج ایک پیش پہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک یہ وقت امتحان اس قوم کے لئے اور یہ بہرانوں سے گزر رہی ہے قوم اور امتحانوں سے گزر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم سب ایک پیش پہ ہونا اور خاص طور پر ان ایشوز پہ تو ایک پیش پہ ہونا از حد ضروری ہے اور جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی دارے اور حکومت ایک ہی پیش پہ تو پرسوں جو بیٹنگ تھی وہ سارے ایک ہی پیش پہ آگئے تھی سب بیٹھے ہوئے تھے مہوں پہ افغانستان کے بھی سیکیورٹی دارے بیٹھے ہوئے تھے افغانستان کے بھی اپنا انٹریجن سگیورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ترکی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے کھل کر بات ہوئی اچھے یہ بڑی آپ نے اہم بات بتائی ہے اس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن تمام ایک پیش پہ آگے سب کھل کر بات کر رہے تھے افغانستان نے اگر کوئی گلے شکوے کیے گلے شکوے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کوئی بھی انہوں نے جو ایسی کوئی بات کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں ہی ہونی چاہیے تھے تو بند کمرے میں ہی ہوئی ہے ہمارے لوگوں نے اس کا جواب دیا انہوں نے اگر ہمیں ہی تھی تو انہوں نے جواب دیا کس طرح سے اس سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہے کھل کے باتیں ہوئی ہیں اور کئی گھنٹے باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن بہت ضروری تھا اور بلاخر سب نے تیہ کیا ہے کہ مل بیٹھنا جو ہے مل بیٹھنا اور بار بار مل بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے غلط فہمیاں ایرٹنٹس اپسٹیکلز کو دور کریں لہٰذا اس کے لئے بار بار مل بیٹھنا بہت ضروری ہے رہی بات ہندوستان کی میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اب وہ لڑائیوں کے وقت نہیں رہے جنگوں کے ٹائم نہیں اور نہ ہی اس طرح کی جنگ جو آج سے تیس ساری سال پہلے جنگیں ہو جائیں کہ میں خیال ان کو آخری جنگیں سمجھنا چاہئے ہیں تو میں میری بڑی کوشش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور اس پہ بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے اب یہ ایک فرسٹ اپ جو ہمارے ڈی جی ایم اوز وغیرہ ملے ہیں اور انہوں نے آپ اس میں بات کی ہے ہمارے لائن آف کنٹرول پہ اس وقت امن قائم ہو چکا ہے ہمیں اب اس سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بلکے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو میری یہ خیال ہے کہ پروگرس تھوڑی سلو ہو سکتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہندوستان میں الیکشنز آ رہے ہیں اور رگلے چند ہفتوں کے بعد وہاں پہ انتخابات ہیں انتخابات میں کچھ وہ بھی ذرا دورہ صاحب آج کل انتخابات کی وجہ سے میرے خیالے کہ اپنے معاملات میں مزی ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد زیادہ بہتر وقت آئے گا جہاں ہم کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں پروگرس ابھی آپ نے جو انڈیا کے ذکر کیا اس میں انڈیا کے وزیر تجارت نے پاکستان آنا تھا لیکن انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان نے کچھ ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تجارت کے معاملے میں تو ہم ان کے ہاں تو انتخابات ہیں لیکن ہم نے کوئی ان سے جو بات کی تھی کیا ہم اس پر بھی پورا نہیں اترے کہ اس سے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دورہ پاکستان کی منسوخی کا بھی خدرہ پیدا ہو دیکھیں کہ پرسو تک تو وہ آ رہے تھے اور ہم آپ سے میں سن رہا ہوں کہ وہ نہیں آ رہے آپ نے اخبار میں پڑا ہے لیکن مجھے کوئی فورم آفیس کے طرح سے ابھی تک باقاعدہ اس کی اطلاع نہیں آئی کس وجہ پہ انہوں نے منسوخ کیا یا نہیں کیا ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن پرسو تک تو وہ آ رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے بلکہ دو باتیں ایک تو ڈی جی ام اوز کی جو میٹنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے وہ ایک آئیس بریکنگ کی تھی بہت سالوں بعد ہوئی دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھی افغانستان کے صدر بھی ترکی کے صدر بھی اور آپ کے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف افغانستان کے وزیر دفاع اور ترکی کے بھی سیکیورٹی کے ادارے اور ہمارے انٹیلیجنس چیف افغانستان کے انٹیلیجنس چیف یہ سب ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ وہ سر سر سال سے ہیں اور اگر یہ اتنا ہم قریب آ رہے ہیں اس لیول تک تو اس کا مطلب ہے کچھ پروگریس تو ہو رہی ہے تو مایوسی کے اس اندیرے میں یہ کیا اسے ایک امیت کی کرن سمجھا جائے کہ اس سے معاملات آگے بڑھیں گے اور واقعی ہم ماضی بھول کے ایک دوسرے کو کچھ تھوڑا ریلیف بھی دیں گے تمام یہ تھی نہ ہوں ہمارے یہاں پہ جذبات جو تھے وہ بڑے ہیں درستانہ جذبات تھے ہمدردانہ جذبات تھے سیکیورٹی کے اداروں کے دنمیان بھی میں اس اوورال بات کر رہا ہوں ماحول بڑا اچھا تھا اور بات چیز اچھے پہرائے میں ہوئی اگر چھوٹے موٹے ایک کوئی شکایتیں بھی ہوئی وہ بھی اچھے محول میں ہوئی اور اس کے بعد اچھے محول کے بعد یہ تیہ کر لیا گیا کہ ملاقات اور فریقنٹ ملاقات جو ہے اس کا انصر ہے ان مسائل کا جس پہ سب فریق رازی ہیں تو یہ بہت اچھی ڈولیمنٹ ہے میں اس کو اچھی ڈولیمنٹ کے طور پر دیکھتا ہوں جہاں صدر بھی ہوں وزیراعظم بھی ہوں جیف وامی سٹاف بھی ہوں انٹریجنس شیف بھی ہوں اور دیگر فورن آفیس کے بھی وزیر خارجہ بھی ہوں دیگر آفیسر بھی ہوں اور سب ایک ہی ٹیبل میں مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں میرے خیال ہے کہ یہ بہت میرے نبتہ نظر بہت اچھا ہے تو اس سے فاصلے کم ہوں گے انڈرسٹیننگز بہتر ہوں گی مس انڈرسٹیننگز دور ہوں گی مس پرسیپشنز دور ہوں گی اور پھر جو اخباروں میں دیان آتے ہیں ایک دوسرے کا خلاف وہ بند ہو جائیں گے اور فون اٹھائیں گے ہاں بھی میں نے یہ سنا ہے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں اس سے بہتر تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے آپ نے کہا کہ جنگ کا وقت ختم ہو گیا ماضی کا حصہ ہو گیا آپ ظاہر ہے ترقی کی طرح پوری دنیا میں بہت سارے ممالک جا رہے ہیں اسلامی ممالک بھی جا رہے ہیں آپ ترقی میں گیا آپ نے خود دے گا اتنی ترقی ہو رہی ہے تو یہ جو اب زبان ہے وہ تھیار کی نہیں چلے گی بلکہ دلیل اکل اور اقتصادی ترقی کی چلے گی اس پہ ہمارے اندر پاکستان کے اندر جو پولیسی بنانے والے لوگ یہ ادارے ہیں ان کو کون سمجھائے گا آپ یا پوری قوم پولیسی تو گورنمنٹ آف پاکستان مناتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان انپوٹ اداروں سے بھی لیتی ہے لینی بھی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی تک تو ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا پاکستان میں کہ جہاں کوئی اس میں ڈیفرنس او اپینین ہو اور اگر نہیں آیا تو توقف کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا جب عزیزم یہ بتائیے گا کہ جو ترکی آپ گئے یہاں پہ تو ترکی کے مسائل بھی کچھ ہمارے سے ملتے جلتے تھے لیکن وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بھی انہوں نے جان چھوڑوائی اور ایک ترقی کے راستے پہ چل پڑی ہے وہ پوری قوم لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو سیاسی جماعت ہے جس نے اس ملٹری کی ڈومینیشن کو ختم کیا انہوں نے غریبوں کے لیے اور میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا اور انہیں بہت اچھی گورننس دی ہے کیا پاکستان کے لیے آپ کے لیے آپ کی حکومت کے لیے اس میں کوئی سبق ہے اور کیا ہم اس کی امید رکھیں کہ پاکستان میں بھی اچھی گورننس اور ایک ترقی کے اشارہ پہ ہم چلیں گے اچھی گورننس پاکستان میں اس کے کئی ادوار آئے ہیں میں 1990 میں جب موسیلیق مون کی گورنمنٹ آئی تھی تو میں اس کو اچھی گورننس سمجھتا ہوں الحمدلہ 1990 گوے میں بھی اور 1997 میں بھی اور ہماری پالیسز میریٹ بیس پالیسز ہوتی تھی کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کا داغ نہیں تھا نہ آج تک ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی کرپ پریکٹیسز نہیں تھی گوڈ گورننس تھی اور پاکستان میں ترقی کا دور ایک شروع ہو چکا تھا 1991 کا آپ دور دور یاد کریں افسار سب کہ موٹر ویز بن رہی تھی سڑکے بن رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہر شو میں میں یعنی انڈسٹری جو وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی تو اس نے پاکستان میں ایک انقلاب بڑھپا کر دیا تھا اور اگر وہ مومنٹم اگر چلتا رہتا تو آج ہم بھی ترکی سے کم نہ ہوتے اور اپنے خطے میں سب سے آگے ہوتے 1997 کا دور آیا پاکستان کی سردوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں دماغیں بھی کر دیں پڑے ہمیں دماغیں کر دیئے ایک طرف ہم نے ایکانومی کو بھی اپنا ٹھیک کر دیں گی کوشش کی 1990 میں آوائل میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ 7.7% تک چلی گئی تھی اگر وہ رفتار پر قرار رہتی آج پاکستان میں ماشاءاللہ خوشحالی خوشحالی ہوتی بیروزگاری کا عملا خاتمہ ہو چکا ہوتا لیکن ہمارے جو یہ آئی ہیں ماشاءاللہ کے دور آئے ہیں عامریت جو پاکستان میں آئی ہے ڈکٹیٹرشپ جو آئی ہے اس نے پاکستان کو پھر وہی پچھا دیا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سفر یہ یہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو آئین قانون کی حکمرانی ہو پاکستان کے اندر اور یہ ملک جو نا یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح پیچھے نہیں رہے گا ابھی ہم نے یہاں پہ ترکش آپ نے دیکھا ہے بزرزمنٹ سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی وہ بڑے قین ہے خواہش مند ہے کہ وہ پاکستان آئے اور آکے وہاں پاکستان میں انویسٹ کرے ان حالات کے باوجود وہ خواہش رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ان کا کہ اس طرح کے پاکستان کے حالات کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں آکے انویسٹ کرے وہ گراچی لاہور موٹر وے میں بھی انہوں نے دلجسپی کا اظہار کیا ہے انہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگانے کے بھی دلجسپی کا اظہار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور وہ ادارے ملکر یا وہ اپنے طور کے اوپر بھی یہ کام اگر کریں گے تو پاکستان میں انشاءاللہ ترقی ایک دور پھر تیزی سے آگے لیکن بہت ضروری ہے کہ اپنے اندرونی معاملات کو اور بیرونی معاملات کو ٹھیک رکھیں آخری سوال سعودی گراؤنڈ پرنس آج پاکستان تشریف لارہے ہیں ان کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے کافی وزرز ہوئے ہیں پچھتے کچھ دنوں میں اس سے لگتا ہے کہ کچھ بریک تھو بڑا آئے گا پاکستان سعودی عرب پر تعلقات میں کچھ آپ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا بریک تھو ہوگا سعودی عرب پاکستان کا بڑا ایک سعودی عرب پاکستان کے بہت اچھا دوست ہے دوسرے کے بھائی ہیں ہم اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل گھڑی میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں اور دن بہ دن یہ دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی اور میرے حکومت ہماری حکومت کے آنے کے فوراں بعد وہ آ رہے ہیں کراؤن پرنس پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کا مقصدی کہ پاکستان کو یہ بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ان کے کافی لوگ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں خود سعود الفیصل بھی یہاں پہ آ چکے ہیں ان کے ڈیپٹی ڈیفنس موسیقی آ چکے ہیں یقیناً کراؤن پرنس کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں اور ان کے اور بھی آئی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آئے ہیں اور آئندہ اور بھی آئیں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ ایک قریبی تعلق اب پیدا کرنا چاہتے ہیں ایکانومی میں پاکستان کے ساتھ مل کے پروجیکس کرنا چاہتے ہیں اور ایکنامک کوپریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا یہ اپنا یہ اقدام ہے جس سے انشاءاللہ پاکستان کو بھی بے پناہ فائدہ پہنچے گا پرمیس سب آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں تو بہت اچھی باتیں ہیں لیکن آپ بھی کچھ ناکدین یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید سعود عرب سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بند کر رہے ہیں کمرے میں کہیں پر وہ مشرف صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے کہ ایسی بھی بات ہے اتنے لوگ آئے ہیں ابھی تک انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی کہ اس پیرائے میں نہیں سوچنا چاہیے وہ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ پاکستان دنیا تو کوئی دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی موجودہ پالوسیز پاکستان کا جو پروگرام ہے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں بہت شکریہ وزیراعظم صاحب ہمیں آپ نے اتنا وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے اور جیسا کہ آپ نے سنا زمام ایشیوز کو کوشش کی ہے ہم نے کور کرنے کی اور بہت اہم دورہ سعودی کراؤن پرنس کا بھی آج سے شروع ہو رہا ہے اور ترکی کا دورہ بھی کامیاب رہا ہے اور چین کا بھی ذکر کیا وزیراعظم نے اور ان حالات کے باوجود جو پاکستان میں ہیں بہت پور امید ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے لیکن پھر وہی بات امن جس کی کوششیں پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت نے بڑے خلوص کے ساتھ کی ہیں لیکن ان اناثر کو جو اس ملک میں دہشتگردہ دہشتگردی کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ قرآن اور شریعت اور اس پیغمبر کی ان تحریمات کی خلاف ورسی نہیں کر رہے جو ان کی کاروائیاں ہیں اور جو اس کے باوجود مسلسل جاری ہیں کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ ایک پوراون طریقے سے باتشیت کے ذریعے تمام مسائل حل کرنا چاہتی ہے ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ مرشہ پاکستان